مجھ کو میرے بعد زمانہ ٹھونے گا رفی صاحب نے کہا بھی گانے انہوں نے گائے ہیں خاص طور سے وہ جو کی دلیف صاحب پہ اور اس زمانے کے کتنے ہی اچھے اچھے گانے سب بہت ہی خوبصورت ہیں تیرے حسن کی کیا تعریف کروں کچھ کہتے ہوئے بھی درتا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کچھ دل ابھی بھرا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کچھ دل ابھی بھرا نہیں محمد صاحب کہتے تھے کہ اگر خدا کی کوئی آواز ہے تو محمد دنیا کے رکھ والے سن درت بھرے میرے نالے سن در دونوں نے اپنی آواز سے ہیرو کریٹ کی یہ کر دیں گی دیوانا سنگنگ میں پھل ساپ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے محمد رفی پری بیک سنگنگ کے فلق پہ دمکتا ہوا صورت جن کے لازوال گیت آج بھی موسیقی کے جہاں کو منور کیے ہوئے ہیں ایک ایسی آواز جو بیق وقت کئی نغمہ نگاروں موسیقاروں اور اداکاروں کی کامیابی کی وجہ بنی ایک ایسی آواز جو جگ کی آواز بن گئی دنیا موسیقی میں سریلے گلوکار تو اور بھی ہیں لیکن محمد رفی سب رنگ تھے جس کے لیے بھی گایا یوں لگا کہ وہ ہی گا رہا ہے محمد رفی صاحب پلے بیک گائی کی کے سکندر آزم تھا موسیقی موسیقی محمد رفی صاحب جیسا پلے بیک سنگر تو پیدا ہو گئی ہے موسیقی آخری آدمی ہے پلے بیک میوزک میں ایسا ایکسپریشن کسی اور کو نصیب بھی نہیں ہوا بڑی مستانی ہے میری مہبوبا میری زندگانی ہے میری مہبوبا جن کو محمد رفی پسل نہیں ہے ان کو شاید سمجھ ہی نہیں آتا موسیقی محمد رفی چوبیس دسمبر انیس سو چوبیس کو بھارتی پنجاب کے شہر امرت سر کے گاؤں کورٹلا سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے انیس سو پینٹیس میں ان کا خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا ان کے اببہ حاجی علی محمد نے اندرون لاہور کے علاقے بلال گنج کے محلہ چومالہ میں سکوند اختیار کی چودہ پندرہ سال کے عمر تک محمد رفی لاہور کی گلیوں میں ہی کھیلتے کوٹتے رہے نکورلہ سلطان کی پنجاب میں پیدا ہوا اس کے بعد ہم نے لاہور چلے گئے میں عزیزان جلسے میں بندی آیا احب کرتا چلا ہمیں گلی گلی بہار کی بس ایک چھاؤں ان کی آواز میں پیورٹی تھی بہت پیور تھی ان کی آواز تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پانی میں پانی ترہ رنگ کیسا جس میں ملاو لگے اس جیسا اس زلف کے پربان لبرکسار کے صدبے ہر جلوہ تھا ایک شولہ اس نیار کے صدبے ہر جلوہ تھا رفی صاحب کا کیا ان کا ایک الگ ایک ان کی حضت الگ ہے میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ ہر ایک آدمی نے چھتیا تو رفی صاحب جو ہے وہ رفی صاحب رفی صاحب کی ایک بات خاص تھی کہ بہت شریف آدمی ان کی گانی کی خاص بات تھی کہ ان کی آواز بہت تھی سندر سوچھ آواز تھی تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہربا رک گئی یہ زمین بس وان این اولی رفی صاحب جلوہ اوہ یہ جو چلمن ہے دشمن ہے ہماری کتنے شرمیں محلہ چومالہ میں روز ایک فقیر آتا تھا جس کی صدا کانوں میں پڑتے ہی محمد رفی اٹھ پڑتے اور بے ساختا اس آواز کے تاقب میں نکل جاتے تھے فقیر کی صدا نے محمد رفی کے اندر کے فنکار کو بیدار کر دیا وہ پیدائشی طور پر خوش الہان تھے اور اکثر دوستوں کے درمیان اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے اگرچہ ان کے ابا کو ان کا یہ شوق پسند نہیں تھا لیکن ان کی اممہ تایا اور دیگر گھر والے ان کی حوصلہ افضائی کرتے تھے محمد رفی خوش الہانی کی وجہ سے اپنے محلے میں مشہور ہو چکے تھے پھر ایک دن یوں ہوا کہ انہیں اپنے وقت کے مشہور گلوکار کے ایل سیگل کی جگہ گانے کا موقع ملا جہاں ان پر بمبئی سے آئے ہوئے ایک موسیقار کی نظر پڑ گئی ان پر کس موسیقار کی نظر پڑی فقیر کون ساگیت گاتا تھا جس کا وہ دور تک تاقب کرتے تھے محمد رفی آپ کو خود بتائیں گے ایک بریک کے بعد موسیقار کی نظر پڑی اببہ کی عمر میرے حساب سے اپنا کچھ بتاتے ہیں کہ چودہ پندہ سال کی عمر تھی جب وہاں پہ اپنا ایک شو ہونے والا تھا اپنا سیگل صاحب کا وہاں پہ اپنا جب شو ہو رہا تھا تو سیگل صاحب جب سٹیج پہ آنے والے تھے تو سانک لائٹ چلی گئی تھی وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو اببہ کو جانتے تھے اپنا اور مارے خاندان کو جانتے تھے تو بولے کہ رفی کو گواہ ہوئی بگر مائک کے تو نوہوں نے کافی پسند کیا اتفاق کی بات یہ تھی کہ اسی شو میں اس وقت کے ایک معروف موسیقار شام سندر محمد رفی کے بڑے بھائی کے ساتھ ہی بیٹھے تھے انہوں نے متاثر ہو کر پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے انہوں نے بتایا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے شام سندر نے رفی کے بھائی کو اپنا کارٹ دیا اور کہا کہ اسے بمبی لے کر آؤ اس کی قسمت بدل دوں گا رفی صاحب نے جب بمبی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے اببہ نے شدید مخالفت کی لیکن ماں اور دیگر گھر والوں نے ان کو بمبی جانے کی اجازت دلوائی جب وہ اپنے بھائی کے ہمراہ گھر سے نکلے تو ان کی ماں نے دعا دی کہ جا بیٹا میری دعا تیرے ساتھ ہے تو ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا دیکھا ہے تیری آنکھوں میں پیار ہی پیار بے شمار دیکھا ہے تیری آنکھوں میں جس طرح قدیم یونانی تہذیب میں کولوسیم کو ایک اہمیت حاصل رہی وہی اہمیت برے سغیر میں آٹھ کے حوالے سے لاہور کو حاصل رہی ہے تو رفی صاحب جو ہے لاہوریے تھے لاہور کے ٹرینڈ تھے زندہ دلان تھے اور وہ جب بمبے گئے تو انہوں نے بمبئی کو فتح کیا بہت اچھا لگتا ہے پردانا شکو بے پردانا کر دو تو اکبر میرا آنام نہیں ہے لاہور کی مٹی تو ہے ہی سرینڈی لاہور اور محمد رفی دو لازموں ملزوم چیئے دل نے پیار کیا ہے ایک بے وفا سے اچھتا رہے ہیں لاہور شہر نے کیا کیا لوگ پروڈیوز کر دی ہیں کیا کیا کمال عجوبے بنا دی ہیں اس دنیا کے لیے محمد رفی لاہور سے بمبئی پہنچے تو ابتدا میں انہیں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا پھر ایک دن وہ شام سندر کے آفس ہی پہنچ گئے انہوں نے شام سندر کو سیگل صاحب کے شو کا حوالہ دیا تو نہ صرف انہوں نے پہچانا بلکہ کام بھی دیا جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا روکے زمانہ چاہے روکے خدای تم کو انہوں نے سب سے پہلے پنجابی فلم گل بلوچ کے لیے گیت گائے پہلی ہندی فلم جس کے لیے انہوں نے گانے گائے اس کا نام تھا گاؤں کی گوری محمد رفی کو شہرت فلم جگنی سے حاصل ہوئی جس کے ہیرو دلیب گمار اور ہیروین نور جہاں تھی محمد رفی کو بریک تھروں دلانے میں شاعر و نغمہ نگار تنویر نقوی کا بہت بڑا ہاتھ تھا انیس سو چوالیس میں تنویر نقوی انہیں موسیقار نوشاد کے پاس لے کر گئے جہاں محمد رفی ایک سال تک کورس گیتوں میں شامل رہے نوشاد ان کے اندر مستقبل کا ایک بہت بڑا پلی بیک سنگر دیکھ چکے تھے پھر ایک دن انہوں نے فلم پہلے آت میں رفی صاحب کو گانے کا موقع دیا کھویا کھویا چاند کھلا آسمان آنکھوں میں ساری رات جائے گی ہم نے سب سے زیادہ خوشکی سنت آج بھی تھا کبھی رات دن ہم نور تھے دن رات کا اب ساتھ ہے کبھی رات بہت کم نصیب ہوا سنگرز کو کہ ہر چیز گائی گائی اور ہر چیز پہ اوبور آسل رہا ہو ہر چیز مقبول رہی تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے یہ اٹھے صبح محمد زفی صاحب کی یہ فائز کوائلٹی بہت خوصوص تھی اسی طور میں لطا منگیشکر کے ساتھ ان کی جوڑی ایسی ہٹ ہوئی کہ آج تک اس کی مقبولیت برقرار ہے لیکن 1962 میں ایک بات پر دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا جس کے بعد ایک طویل عرصے تک دونوں نے ایک ساتھ کوئی گانا نہیں گایا وہ کونسی بات تھی جس نے دونوں کے بیچ دیوار کھڑی کر دی آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد وہ جب دانا ختم ہوتا تھا تو وہ لگتا تھا کہ یہ ایک اور آدمی ہے دلیب کمار کے لیے تلت محمود صاحب نے بھی گایا لیکن رفی صاحب نے گایا نین لڑ گئی تو دلیب کمار کے ایک الگ شخصیت نظر آئی جس کیلئے گاہتے تھے وہ یہی لگتا تھا کہ وہ ہی گاہتے ہیں تو دلیب صاحب لگتے ہیں جب وہ رجندر کمار کے لیے گاتے ہیں تو وہ باوڈی لینگ میں جاتی ہے یہ ان میں واقعی ایک علیدہ خوبی تھی محمد رفی بولی وڈ کے تمام اداکاروں کی آواز بن گئے انہوں نے پرتھوی راج کپور سے لے کر رشی کپور اور کومیڈین جانی واکر سے لے کر محمود تک سب کے لیے گیت گائے پوچھتے تھے کہ کس ہی رو پر پکٹریز ہونا ہے جس طرح شمی کپور صاحب تھے ان پر جو گانا چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کتنا میچ کر رہا ہے ایک ایک اتھے سٹے گا ہوں 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 اپنے سرے پلوٹ کے اور گھانا جائے گا اسی درنگا ہوں گا وہ میں اے سوچ کی مجھے گا اوہ حسینہ ظلپوں والی جانے جہاں دونڈتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشان میں فل میں فل اے شما کوئی بھی آرٹس ہو کوئی بھی ہی رو ہو ان کی آواز خیل بھی ایک سٹ ہو جائے کتنا پیارا وعدا ہے ان متوالی آنکھوں کا کس مست میں سوجے نا کیا کر دالوں ہال مہے سبھال اور دونڈتی ہے اور وہ اسے موسیقے کے لئے کس مست میں سوجے نا کیا کر دالوں ہال وہی سبھال اور وہ وہ سبھل پر آنکھیں کس موسیقے کے لئے بولی ووڈ کی رنگین دنیا میں یوں تو بڑے بڑے نامور پلی بیک سنگر آئے لیکن یہ اعزاز صرف محمد رفی کو حاصل ہوا کہ اس وقت کے تمام سوپر سٹارز موسیقار نغمانگار اور ان کے ہم اثر گلوکار ان کے پرستار تھے یہی نہیں باکسنگ کے عظیم کھلاری محمد علی بھی ان کے بہت بڑے پرستار تھے محمد رفی دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ان کے چاہنے والے ہر جگہ انہیں گھیر لیتے دردے دل دردے جگل دل میں جگایا آپ نے میرے ایک کریئر میں رب ساتھ بہر پڑھا میں اپنا آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کیوں انہیں میرے ایک آنے گائے شائر تھا عاشق بنایا آپ نے بہت خوش قسمت ہوں بہت وقت ان کے ساتھ گودھ رہا بلکہ میں نے جب شائری شروع کی تھی تو جن لوگوں کو میں سمجھتا تھا اور جن سے میں کچھ سیکھتا تھا اور میری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے انہیں سے کیفی ساتھ دے محمد رفی اور لطا منگیشکر کی آوازوں کے ملاب سے ایسے گانے تخلیق ہوئے جن کا سہر آج تک قائم ہے لطا منگیشکر نے مکیش اور کشور سے لے کر سونوں نگم تک ہر سنگر کے ساتھ گانے گائے ہیں لیکن دو گانوں میں وہ تاثیر نہیں پیدا ہو سکی جو لطا اور رفی کی کیمسٹری سے پیدا ہوئی تھی یہ کمسٹری کیا سے جہاں سے اگوٹھی میں ڈگی لطا جی تو کمبنیشن بلکل اسو کہتا ہے کہ میڈ فور ایچ ایدھے ہیں دونوں کا جو جو تال میل تھا وہ آخری دے مثال تھا ایسی تو کوئی مثال ہی نہیں گلتی محمد رفی اور لطا جی کے اکٹھے گانے سے جو میوزک تخلیق ہوا اس کو دنیا کا آٹھمہ عجوبہ ہی کہنا چاہیے لطا اور رفی کے سروں کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا لیکن پھر ایک ایسا دن بھی آیا کہ ان دونوں کی جوڑی میں درار پڑ گئی معاملہ رائلٹی کا تھا جس پر دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا محمد رفی کا کیا موقف تھا یہ لطا منگیش کر خود بتائیں گی لیکن ایک پریک کے بعد لطا جی نے بہت زیادتی کی ہے لطا جی نے بہت زیادتی کی ہے رفی صاحب کے ساتھ جب ایک جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو برطن ٹھکرا جایا کرتے ہیں تو اس کو ایک کانفرکٹ میرا خیالیں نہیں بنانا چاہیے رفی صاحب کا میرا جھگڑا ہو گیا تھا رائلٹی پر سے میں ان کو کہہ رہی تھے کہ ہر سنگر کا رائلٹی لینی چاہیے وہ کہہ رہی تھے کہ ضرورت نہیں ہے شاہد صاحب کے پیچھے محمد رفی صاحب کھڑے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک گانے میں سب سے زیادہ جو پرسنٹیج پیسے کے حوالے سے رائلٹی کے حوالے سے وہ کمپوزر کو میں نے کہا کیوں جو رہی تھے تو انہوں نے کہا ہمارا کیا اس میں یہ کانٹریبیشن کچھ بھی نہیں میزک بیریٹر دانا سکھاتا ہے ہم لوگ گاہ کے چلے آتے ہیں پیسے پروڈیسر دیکھا ہے بات ختم ہوئی میں نے تین سال ان کے ساتھ دانا نہیں جائے تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی خطا بخش دو برخطا ہو گئی ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہیں تھا تمہارے خطا خود سدا ہو گئی اس دوران لطا نے رفی کے علاوہ تمام پلی بیک سنگرز کے ساتھ گیت ریکارڈ کروائے جن میں کشور کمار منہ ڈے بھپندر سنگھ اور شلندر سنگھ سریفہرست ہیں ان کے بے شمار گیت مشہور بھی ہوئے لیکن شایقین موسیقی کو ان میں وہ مٹھاس نہ ملی جو رفی صاحب کے ساتھ گائے ہوئے گیتوں میں تھی میوزک انڈسٹری سے وابستہ ان کے کئی دوستوں نے انہیں دوبارہ ایک مائک پر کھڑا کرنے کی بے پناہ کوششیں کی بلاخر ایک دن دونوں کے درمیان جمی ہوئی برف پگھل گئی اور مد بھرے گیتوں کے ایک سنہرے دور کا آغاز ہوا پھر ایسے گی تخلیق ہوئے جنہوں نے آج تک شایقین موسیقی کو اپنے سہر میں جکڑ رکھا ہے تیرے سپنے میری آنکھوں میں وہ دم جم کے گیت ساون گائے آئے چھوڑو یہ بہانہ کہ جینا لگے ساتھیاں نہیں جانا کہ جینا لگے جمانک کا میوزک اس کے اندر جو ایک ہجاب کا ایلیمنٹ بھی ہوتا تھا تو یہ ان دونوں آوازوں میں وہ جو قدرتی ایک شرافت تھی وہ بھی کار فرما ہوتی تھی محمد رفی اور کشور کمار کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دونوں میں کبھی بن نہ پائی وہ ایک دوسرے کے مقابل تو تھے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کشور کمار نہ صرف محمد رفی کے بہت اچھے دوست تھے بلکہ بڑے فخر سے خود کو ان کا بھگت بتاتے تھے کہیں نہ دل کے باں صدا چھپ رہنا جانے ہم پریمی پریم کرنا جانے ہم پریمی پریم کرنا جانے چاندنی سے تراشا پتن اللہ اللہ سکتا ہے سکتا ہے تو کیا رفی صاحب کا بھگت ہے تو میں نے کہا زادہ میتھو ان کا بہت بڑا بھگت ہے تو انہوں نے کہا تو کیا بھگت ہے تجھ سے بھی بڑا بھگت میں ہے سکتا ہے باوجود انہیں دین میں بے پناہ رغبت تھی اور وہ ایک سچے عاشق رسول تھے انیس سو سرسٹھ میں جب انہیں بھارت کے چوتھے بڑے سیول ایواند پدمہ شری سے نواز آ گیا تو ان سے ایک خواہش پوچھی گئی جسے حکومت پورا کر سکتی انہوں نے کس خواہش کا اظہار کیا آپ کو بتائیں گے ایک پریک کے بعد موسیقی بہت زیادہ مطمئی آئے ہیں موسیقی دل کی تھڑکن میں یہ کس کی آواز ہے بھر گئے لینے والا وہ تحجد گزارتے ہیں پانچ وقت کے نمازی تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایسے لیتے تھے اور رو پڑتے تھے قسم سبز گمبت کی اپنے لیے تو ہے جنہ سے بڑے عقیدہ انسان ایک اچھا گلوکار کیسے ہو سکتا ہے رفی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو انہوں نے مال و ذر کی فرمانش کرنے کی بجائے انتہائی عقیدت و آجی سے کہا کہ میرے والدین نے میرا نام محمد رفی رکھا تھا لہٰذا میرے نام کے ساتھ لفظ محمد جوڑ کر مجھے رفی صاحب کی بجائے محمد رفی کہہ کر پکارا جائے وہ صحیح مانو میں آج کے رسول تھے تب ہی تو وہ نام لیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو رسول اللہ کی ذات عشق نہیں کرتا جو مثال محمد رفی صاحب نے قائم کی وہ ان کی جو ہے اسلام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کی ایک شاندار مثال ہے محمد رفی حقیقی زندگی میں ایک انتہائی خوش اخلاق غریب پرور آجز اور مخلص انسان تھے ان کے لازوال گیتوں نے انہیں شائقین موسیقی کے دلوں میں زندہ رکھا ہے لیکن جن لوگوں کو ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ان کے دلوں میں وہ اپنی آلہ ذرفی کی وجہ سے بھی زندہ ہیں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ گائیں تھے وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے کہ رفی صاحب اتنے سیدھے اتنے مطلب فریشتی آدمی تھے وہ ہر طرح کے گانے اس خوبی سے گاتے تھے کہ گانا نہ سمجھنے والے بھی واہ واہ کرو تھے آخری پل ہے آخریاں ہے تجھے دھونڈ رہی ہے رفی صاحب جس جھنگ سے گاتے تھے میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کے لیے ایک ایک زمپل پر کے لے گیا چاہے بنا دو چاہے مٹا دو مر بھی گئے تو دیں گے دعا ہونڈ دو ہونڈے ہونڈا دو پولی کاب حالہ پولین ہونڈا مڈا کور اس ہون começa ایسے گائک باڑ باڑ جنہی نہیں لیتا اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو کہاں آج دے تم کو ایسا فنکار بڑی مشکل سے ملتا ہے جو اپنے فن سے اپنی کلاس سے ہر دل میں کھر بنا لے میں ساسوں کے ہر تار میں چھپ رہا ہوں میں دھڑکن کے ہر راگ میں تیز چولائے انیس سو اسی کی رات وہ فلم آس پاس کا گیت شام پھر کیوں اداس ہے دوست ریکارڈ کروا کے نکلنے لگے تو انہوں نے بارہا ایک بات دہرائی میں جا رہا ہوں ان کے جانے کے بعد لکشمی کانت پیارے لال پہروں یہی سوچتے رہے کہ آخر انہوں نے اتنی بار کیوں کہا کہ میں جا رہا ہوں لکشمی کانت پیارے لال سمیت سٹوڈیو میں موجود تمام لوگ اسی سوچ میں گم تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ رفی صاحب کو دل کا دورہ پڑ چکا ہے انہیں بچانی کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن وقت پورا ہو چکا تھا کئی گھنٹوں تک زندگی موت کی کشم کشمی رہنے کے بعد اکتیس جولائے انیس سو اسی کو محمد رفی خالق حقیقی سے جاملے رفی صاحب چلے گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے اٹھتا ہوا محمد رفی خالق حقیقی سے جانے پیچھے چھوڑ گئے جب کبھی بھی سنو گے گی تم میرے سنگ سنگ تم بھی گن گنا ہوگے